اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وعلیٰ اللہ علی آدائی مجمعین میری یومنہ حضا علی یومدین و بعد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ لحسانِ اللہ لحسان سلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ اس سلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں سلیرہ محمد محمد میں نے خطبہ بھی مکمل نہیں پڑھا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہو سکیں ظاہر بانی مئیلس کی مجبوری ہوتی ہے اس کا انتظامی ایک سا ٹائم ہے اور ابھی دائم چار زاکھرِ عزام مولا کے خطیب زاکری تشریف ہما ہیں میرے بعد جنابِ علامہ زمین لکوی صاحب ابلاو کعبہ وہ بھی تشریف ہما ہیں میرے بیٹوں کی طرح ملک پاکستان کا بہترین نام زاکھر قلب بابا سلوی وہ بھی انشاءاللہ مالک کا ذکر کریں گے مجھے حکم ہوا ہے میرے پسندیدہ عنوان کا جو میری پہچان ہے سرکارِ ابو طارب علیہ السلام کے ذاتھ تھوڑی تھوڑی بیٹھ آواز کھولے پاک بی بی آپ کو سامر رکھیں آپ کی سوش پہلے ممبر میں زاکرین کے حوالے کر دوں گا پہلا جبلہ کہہ رہا ہوں علامہ صاحب کے آپ کی نظر کر رہا ہوں جھگڑا شیعہ اور سننی کا نہیں ہے جھگڑا علم اور بوجہل کا ہے جسے شمج آئے وہ بندہ بولے جھگڑا شیعہ اور سننی کا نہیں ہے مولانا جھگڑا شیعہ اور سننی کا نہیں ہے جھگڑا علم اور بوجہل کا ہے جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا تلوار اور کردار کا ہے جو اب تک نہیں سمجھا جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا کرسی اور آیت الکرسی کا آئے ہائے جی اور سلامت دہیے نالا ہی داری پاک بی بی آپ کو سامن رکھے آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا تھوڑی بیٹا آواز کھولنا پورا رجب شہبان جمادیسانی دن رات مولا کی ڈوٹی میں لیکن میں اسی محبت کے ساتھ پڑھتا ہوں آؤ میرے مسلمان بھائیو اگر میں اسلام سے مولانا جاز حسینی جملہ کہنے لگا ہوں صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکہ نہیں اگر میں اسلام سے ابو تعلیم کا دستر خان اور اس کے بیٹے کی ولایت کا اعلان نکال دوں تو یاد رکھو یزیدیت رہ جائے گی شریعت رہی رہا آئے ہائے آئے ہائے پاک بی بی آپ کو سامن رکھے بس اللہ بس اللہ ہائے دری سیدھا سیدھا کی داہ سیت کا پورے پاکستان میں اعلان کر رہا ہوں کوئی نئی سیت نہیں ہے علی کا واسطہ علی کے سیجو ایک ہو جاؤ یہ مسجد پر حملہ تمہیں اکٹھا کرنے کے لئے ہے جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تو علی و علی اللہ والا ہے یا نہیں ہے علی کے سیجے ہی وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن ہمیں دنیا کو بتانا ہے تم یزید پر ایک ہو ہم بارہ پر ایک نہیں ہے آئے ہائے کیا کہنے کیا کہنے نالا حیدری اشد اللہ الہ الا اللہ ایک جملے میں عقیدہ بتا رہا ہوں بس اللہ اب جو شیعہ ہے وہ بولے گا طبعہ عجیب حالات کر دیا ممبر خسین ابن علی کا تقسیم کر دیا گیا شیعت کو میں گوھر کیا بند کرو اپنی تکانے شیعہ کو شیعہ رہنے دو جو نراض ہوتا ہے ہو جائے مجھے آپ کو راضی نہیں کرنا باروے کو راضی کرنا ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے شیعہ کا سیدھا سیدھا کیدہ اس کا کلمہ ہے أشد اللہ 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 کے علاوہ اس کے بعد اشدو انہ محمد رسول اللہ جیسے اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے ویسے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے واسدو انہ علی جنولی اللہ علی اللہ کا ولی ہے بس اتنا یاد رکھنا لا الہ الا اللہ بھی واجب ہے محمد رسول اللہ بھی واجب ہے علی جنولی اللہ بھی واجب ہے آئے حائل آئے حائل جیہ سلامہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سلام رکھے درو ہاتھ بلنگاگے حیداری زبا کے ساتھ دل بولا پاک بی بی آپ کو سلام رکھے سیجید رسول اللہ بیٹا پانک حلی یون ویلی اللہ ماشاءاللہ 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 اللہ ماشاءاللہ حیداری کون ابو طالب رئی شبتہ ابو طالب حلی کے پاک بومے پہ بولنا میرا بیٹا آپ کو پر سبی اس نے دیکھا دا میرے مولا پہ بولنا کون ابو طالب رئی شبتہ ابو طالب سریعت ابراہیم ابو طالب وارش ابراہیم ابو طالب شامل درود ابراہ دوران شامل درود ابو طالب کعبے کا متولی ابو طالب علی کا بھابا ابو طالب حسنین کا دھادہ ابو طالب عبداللہ کا بھائی ابو طالب محمد کا پالنے والا ابو طالب آج سعودی عرب کے حرام دود پہ پلنے والے کی اولادوں جناہ والا صدار کرنا میں کرامل طالب چیلنز کر رہا ہے مروان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو یزید دیا ہے ابو طالب نے اسلام کو عسین آئے ہائے آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا اللہ اکبر لالا حیدری کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اتنی جلدیت نہیں ہو سکتا بسول بلکم بک کہنے چھوڑوں پاک بی بھی آپ کے شاب رکھیں پاک بی بھی یہ میرا جملہ نہیں پوری امانتداری کے ساتھ میرے وہائی طالب بھائی پاک بی بھی سلام ارکی میرے استاد محترم امین ارخی انقلاب تھوڑا بیٹا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اکر کے یتیموں ابو چلن کے لائد پیٹو کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا مولانا ماشاءاللہ ضمیر اسے اندرکی صاحب کے بلاو کعبہ میرے بھائی بھی ہیں وردار دے رہے مولانا آپ کو سامن رکھے ممبر سے عدب ختم ہو گیا عدب کیا کرو ممبر پر ممبر پر آپ نے آپ کو سب کچھ نہ سمجھا کرو طالب علم سمجھا کرو یہ عبادت گاہ ہے جلسہ گاہ نہیں نہیں غور کیا بیٹا یہ میرا پیغام یاد رکھنا یہ سٹیج نہیں ہے جب سے یہ سٹیج بنا ہے تم مجمع بن گئے ہو ہم مداری بن گئے ہیں پتہ نہیں کسی غور کیا ہے کہ نہیں تم مجمع نہیں ہو درست کرو اپنے الفاظ تم علیہ السلام کے نوکر ہو تم امام حسین کی ازادار ہو تم علیہ Rogers شیعہ ہو مجمع مداریوں کہا ہوتا ہے یہ علیہ کے شیعہ ہے سنو آج اس منبر کا تعارق چند لفظوں میں بتا رہا ہوں یہ منبر کسی علامہ کا نہیں ہے یہ منبر کسی فامہ کا نہیں ہے یہ منبر کسی خطیب کا نہیں ہے یہ منبر کسی زاکر کا نہیں ہے یہ منبر آدم کی آدمیت کا ہے یہ منبر نوکی نجابت کا ہے یہ منبر ابراہیم کی خلالت کا ہے یہ ممبر اسماعیل کی زباہت کا ہے یہ ممبر مصطفیٰ کی صداقت کا ہے ججا یقین اور بولے یہ ممبر سیدہ کی طہارت کا ہے یہ ممبر علی کی ولایت کا ہے یہ ممبر حسن کے حسن کا ہے یہ ممبر حسین کی شہادت کا ہے یہ ممبر زانالابدین کی عبادت کا ہے یہ ممبر باکر کے علم کا ہے یہ ممبر جعفر کی صداقت کا ہے یہ ممبر قاظم کی قلامت کا ہے یہ ممبر رضا کے محضات کا ہے یہ ممبر لکی کی تکاوت کا ہے یہ ممبر لکی کی نکاوت کا ہے یہ ممبر عیبتِ آسکری کا ہے یہ ممبر غیبتِ مادی کا ہے یہ ہے ممبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سٹیج ہے پاک بی بی آپ کو سمر کے پاس جو میں نے وعدہ کیا اپنے مکہ اندر چھوڑا انہوں نے فرمایا تھا بمبے میں یہ خاموشی نہیں تو جو ہے چونکہ جب تھوڑا پڑھنا ہو پھر تیز پڑھنا پڑھتا میں لوگوں میں ہوں نہیں ایک واقعہ کھینچا بیس منٹ گزار دی گھروں نکلائے توجہے تیس منٹ ایک واقعہ پہ لگا دینا اگر چالیس منٹ پڑھتے ہو کوئی دو تین نکتے تو دے دو اس قوم کو بڑی مظلوم ہے قوم یہ آپ کو اتنی نیازیں دیتی ہے آپ کا بوتھا شریف دیکھنے نہیں آتے آپ سے کچھ لینے آتے علامہ صاحب نے کمال کر دیا مجمعہ توڑ دیا پڑھا کیا ہے آیت پڑھئی ہے نہیں حدیث پڑھئی ہے کوئی نہ قولِ معصوم کوئی نہیں نوجوان نسل کو اس کے ماں باپ کے عدب کا درس کوئی نہیں اپنی بیٹیوں کو پردے کا درس جی نہیں پڑھا کیا اے نہیں پتا پھٹا توڑ دیا ہے مطین وز زیتون وز تور سینینا عزب فلد الامین لقد خلق الانسانا فی آسن التقویم سرکار ابو طالب علیہ السلام مجھے آپ کوئی زیر دور دا نہ جائیں اللہ قرآن مجید کی سورے و تین میں اہدر بیڈر شاہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے تین کی یہ تے والا نہیں توئیں والا یہ سمراد ہے مٹی کی قسم فتح نہیں کوئی سمجھایا تو جو ہے نا مولا آپ کے سارے کہا اللہ میرے پیٹے کی محنت کو قبول ہوا ہے مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم تور سینینا کی قسم امن والے شاہر کی قسم اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے بھائی جانتو مجھے فرمارے ہیں میں قسم نہیں اٹھا رہا ہی علامہ ضمیر نقی صاحب یہ قسم نہیں اٹھا رہے زاکر قلبِ باس علوی صاحب یہ قسم نہیں اٹھا رہے یہ قسم میرا اللہ پاک دے رہا ہے اللہ فرمارے ہیں قبلہ علم منطق کا چھوڑا سا جملہ طالبِ علم اٹھارہ برس علماء اکرام کی جوتے سیدھے کیے ہیں پاک بی بی اب تو بڑے آسان ہو گیا ہے علامہ کہلانا میں تو طالبِ علم ہوں کبھی علامہ کہلائے ہی نہیں ہیں علامہ تو ہلی صاحب تھے علامہ علا شیخ صدوق علا رحمہ تھے یہ تھے علم جن کا کردار عمل گفتار بلکل اپنے کردار پر مکمل تھا اب تو ہم مقرر کو علامہ کہہ رہے ہیں چرب زبانی کا نام مل رہی ہے کردار کی بلندی کا نام مل رہی ہے اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے اللہ رشاہ فرماتا ہے مجتین کی قسم زیتون کی قسم میرے بچوں ساتھ ہوگے تبلیغ میں آپ نے کچھ چھپ نہیں ہونا مجتین کی قسم زیتون کی قسم بھائی دالک دورے سینینا کی قسم امن والے شہر کی قسم ہم نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعی نے پوچھا اللہ کے پاک نبی یہ آسن تقویم کیا ہے بابا جی انیقہ مسلمانے والا کبھی جائل نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا ورنہ بڑے بڑے کافر قیامت کے روز کہہ دیتے تو اللہ تھا ہم تیرے موتاج بندت ہیں حسین شاہ تو نے ہمیں کافر پیدا کیا ہم کیا کر سکتے تھے اللہ نے کہا میں نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا جب تو پیدا ہوا تھا نظریہ اسلام پر تھا ترتلت اسلام پر تھا پالنے والا بچے کو مذہب دیتا ہے جس کے لوئے سمیر بار علی کے پاک بابا کا احسان ہے وہ جملہ قرامت با سہدری کا بیٹھ کے لازل سنے اللہ نے کہا میں نے تمہیں کافر پیدا نہیں کیا پالنے والا مذہب دیتا ہے پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے پالنے والا سکھ ہو بچہ سکھ بن جاتا ہے اور سعودی عرب کے دودھ پر پل پل کر علی کے پاک بابا کے ایمان کا انکار کرنے والے ہندہ کے بیٹھو آگر کسی مانے بیٹا جناہے دو بچے ابو لہب نے پالے ایک کتائبہ بنا ایک شیبہ بنا دو بچے ابو طالب نے پالے ایک نبی بنا ایک ولی بنا بس آخری جو بلا نانا تھکا وہ نارے نرے ایسا سنو پتا چلے نارے لگا پانی بھلی بس آخری جو بنا 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 بنا آپ کو سامر کر بھائی طالب نے آپ نے تیس سال پہلے بھی سنا اس وقت بھی یہی گرجت تھی تم سبان پہ شراب نہ لگاؤ میں دیکھتا ہوں تیرے چیرے کا حسن کیسے ختم ہوتا ہے تم بیٹی کو بیٹی سمجھو بہن کو بہن سمجھو آخری جملہ اور یہ جملہ اپنی پاکیزہ بیٹیوں کے لیے ایک دن کی بھی سیدزادی میری ماں کی طرح ہے ایک دن کا بھی سیدزادہ میرے باپ کی طرح ہے میں کبھی کسی کا خوف سے اپنا عقیدہ نہیں چھپاتا قیامت کے روز میں نے جواب قبر میں مولوی صاحب کو نہیں دینا آپ نے اللہ کو دینا ہے مولا آپ کو زندگی دے صحت سلام دی دے میری بیٹیوں جناب سیدہ کی ماننے والی کبھی بے پردہ نہیں ہوتی آج ایک دلیل دوں یہ میری دلیل سننے کے بعد اگر کوئی میری بیٹی آج کے بعد سر سے چادر اتارے تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں میری بیٹیوں اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے نا اسے پردہ دیتا ہے آئے 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 دیکھتا ہوں ایسے جملوں پہ بھی بولتے ہوگے نہیں بولتے ہوگے نہیں بس بیٹا میں آخری چپلا کہہ رہا ہوں مجھے کہنے کی ضبط نہیں پڑے گی اللہ کو کعبہ پسند آیا اوپر چادر دے دی کوئی ہے بولنے والا ہاتھ اٹھاؤ جو تائید کر رہا ہے بیٹا یہ ذرا کیمرہ گھما ہے در اللہ کو کعبہ پسند آیا اوپر غلاف دے دیا اللہ کو قرآن پسند آیا اوپر غلاف دے دیا اللہ کو پانچ پسند آیا چادر تدہیر رہ دی اللہ کو بارمہ پسند آیا پردہ غیبہ آہا 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 بیٹا بیٹھا مجھے آخری جملہ کوئی کھڑا نہ ہو کوئی کھڑا نہ ہو مجھے آخری جملہ کہنے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں بیٹھو بس میں نے وعدہ کی ایک مندی سرکار ابو طالب کی عزت کی قسم میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں لیکن یہاں سے لے کے آخری آدمی تک قبلہ علامہ ضمیر اختر نقی صاحب صاحب سارے ہاتھ کھڑے نہ کریں میں علی کا نوکہ رہی نہیں یہ میں جملہ نہ مناظر پڑھنے لگا ہوں نہ شان پڑھنے لگا میں مباحلہ کرنے لگا ہوں آہے آہے مباحلہ کھڑی کا وقت دیکھیں دو منٹ تو بڑی دور کی بات تیس سیکنڈ میں جملہ مکمل اور تیس سیکنڈ میں انوان بھی مکمل اور مناظرہ قبلہ تیس سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے گاؤں کے گاؤں آپ کے سنوکر نے جناب ابو طالب علیہ السلام پر شیعہ کیے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو بتائے پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جٹ پر بیٹھ کر میں نے لیے کہ پاک بابا کی وقالت نہ کی ہو آج کرنے لگا ہوں مباحلہ تو کہتا ہے مروان نے کلمہ پڑھ لیا تھا جناب امران نے نہیں پڑھا تھا پاکستان شلے گھر اللہ اکبر اللہ اکبر جب ایسے منزلہ ہے تو میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں تاکہ کہیں طبیعت میں غرور کے شرارے پیدا ہونے لگے جو بھن تھا اللہ اکبر پڑھے گا کبھی مغرور نہیں ہوگا کبھی سلط رہی آئے گا یہ میرا جبلہ یاد تھا آؤ پھر فیشنہ کرے ساتھ ہوگے جی ساتھ ہوگے کلہ ستار والوں ساتھ ہوگے ملاب کو ساتھ تھا ستار والوں اللہ میں نے بانی ہے مجھل اس بچوں کو سلام علکھے ان کی محنت کو سلام علکھے ان کے خرچ خلاجات کو بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے علی کا نوکر ہے علی کا رند ہے علی کا عاشق ہے سن میرا بیٹا علی کے پاک بابا بابا کرامت با سہیدری مناظرہ لنے لگا ہے نہیں موبائلہ کرنے لگا ہے پرچوں سے میں گھبراتا نہیں ہوں جیل میں مرد جاتے ہیں عورتیں نہیں جاتے ہیں ہائے 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 اگر علی کے پاک بابا کی وقالت میں مجھے پھانسی بھی لگا دو تو اس سے بڑی میری کوئی عزت نہیں ہوگی چھوڑ مناظرہ چھوڑ ملا تو اپنی مسجد چھوڑ میں اپنی بارگاہ چھوڑ داؤں میں حصول کافی چھوڑ داؤں تو صحیح مسلم چھوڑ تیری کتابیں تیرے گھار میری کتابیں میرے گھار آہ تو کہے میں سارا خرچہ کرتا ہوں چلتے ہیں جنت المولہ تو کہتے ہیں ابو طالب نے تو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا امیہ کا تو کسیدہ پڑھتا ہے تو آپ فیصلہ کریں تو بادشاہوں سے اجازت لے کر امیہ کی قبر کھوڑ میں باروے سے اجازت لے کر عمران کی قبر کھولتا ہوں اگر آج بھی ابو طالب قبر میں قرآن پڑھتا نہ سنائی دے تو میں بھی کاثر میری کام بھی کاثر آئے خیل دونوں ہاتھ پڑھنے کھا گے آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی حق آنی 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 نارا حیدری